بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہباز احمد آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاکستانی منڈا ہم رات کو مالم جببہ سے اتر کر سوات میں آ چکے تھے مہنگورہ میں یہاں پہ ہمارے دوست رہتے ہیں ان کا گھر ہے نواب خان کا تو ہم نے رات نواب خان کے گھر پہ گزاری ابھی ہوئی ہے نئی صبح سوات میں تو ہمارا ابھی سارا ٹور ختم ہو چکے ہیں ابھی ہم سب جا رہے ہیں واپسی اپنے اپنے گھروں کی طرف تو میرا سفر جو ہے اسلام آباد تک ان کے ساتھ ہے اس کے بعد میرا سفر علیدہ شروع ہو جائے گا جو خیال ہیں یہ والے ان کا اپٹ آباد تک ہے اپٹ آباد میں سفر ختم ہو جائے گا یہ اپٹ آباد سے اپنے گھر کی طرف جائیں گے میں جاؤں گا اسلام آباد سے اپنے گھر کی طرف اور یہ روشن صاحب کے والد ان کا اپنا راستہ ہوگا یہ کس طرف جائیں گے یہ ابھی ان کا ڈیسائیڈ نہیں ہے یہ کس طرف نکلیں گے تو ہمارا ٹور ختم ہو گیا بلکل یہ ختم میں اپنے تھوڑی ویڈیو جو ہے آگے راستے کی گھر کی طرف جاتے ہوئے شوٹ کروں گا اس کے بعد ٹور ختم پیسہ ختم سارا کیل ختم ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا یہ جی نواب خان صاحب کا ماشاءاللہ گھر ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تھوڑا سا اس میں کام باقی ہے فینشنگ باقی باقی تقریبا سارا کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہے کانجو سوسائیٹی کانجو ٹاؤنشپ ہے کانجو ٹاؤنشپ یہ ٹاؤنشپ کے اندر ان کا گھر ہے اور بہت ہی مہنگی پروپٹی یہاں پہ جی سامنے دیکھئے محول بہت ہی خوبصورت محول ہے جی یہاں کا بہت ہی پیاری ہے سیم اسلامباز میں جیسے لوگ رہ رہے ہیں ویسا ہے محول بہت ہی خوبصورت محول ہے چکدارہ کے اندر جی ہم نے صبح میں ناشتہ کیا ہے ناشتہ کارلی ہے اور ابھی پی رہے ہیں صرف چائے اور چائے اس گوٹل کی ماشاءاللہ بہت اچھی بنائی ہے اس جوانے چائے جوانا بہت اچھی بنائی ہے بہت اچھی بنائی ہے بہت اچھی چائے بنائی ہے چکدارہ کیا ہے یہ ہمارا مل کے آخری ناشتہ ہے اب سب آپ جانے پر مجھیں گے ابھی یہاں سے جاتے ہوئے واپسی سوات موٹروے کا اختتام سوات موٹروے سے ہم نکل چکے ہیں واپسی اپنے پنجاب کے لیے یہ ابھی خیال جانے لگا ہے اس کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انٹر چینج پہ اتر جاؤ کہہ رہا ہے مجھے چار کلو میٹر آگے چھوڑ کے ہو چار کلو میٹر کے لیے پیچھے بھی اتر سے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہمارا بھی ٹیم بچ جاتا ہے خود جا کے چلا جاتا ہے لیکن نہیں گاڑی میں بیٹھا ڈیٹھ بن کے بیٹھا اترنے کا نام نہیں لے رہا ابھی اترے گا کہ حسن عبدال سے بولے گا ابھی آگے منسیرہ چھوڑ کے ہو نہیں کہہ رہا ہے ابھی مجھے حسن عبدال شہر میں چھوڑ دو میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ جی ہم ایک ایک پتلا کر کے کم ہوتا جا رہے ہیں ابھی شہر صاحب کم ہو رہے ہیں کیمرا سر اوپر کرلوں کیونکہ یہاں سے ہم جا رہے ہیں منسیرہ منسیرہ سے اوگی تربان ہمارا گاؤ ہے تم ختم خلا نہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹھو 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 گزار گئے پھر وہ آپ سکھ رہا جی ابھی پروگرام ختم ہو گیا تمہارا صحیح ہے اوکے اللہ ابھی جاؤ گا ابھی کاروباری لینڈ پہ آ جاؤ پیسے ہی دولو اب جی ہم اسلام آباد پہنچکے ہیں میرا بھی سفر ختم ہوا اور یہ جائیں گے دونوں خان آگے آپ نے مزے کریں گے اور میں جا رہا ہوں میرا بھی سفر ختم گوڈ بائے جو گومنا جا بھوم نہیں ہے اوکے بھئی روشن خان اوکے روشن لوگوں کو ہم نے چھوڑ دی جے گار پہ تھا کہ ہمارا راستہ نیچ نہیں ہو با رہا تھا ابھی میں نے ایک بھائی بھائی کیو آئی جاؤ لے بھائی کیا والا بھائی کیا والا بھائی کیا گاڑی کے پاس سوڑ گیا ہے جہاں سے میری گاڑی ملے گی میں نے ایک بھائی ملے گیا اسلام آباد روشن خان جاتا ہوا یہ بھائی کے اوپر اس لئے جانا مجبوری بن گیا کیونکہ ایک آر کا یوٹن تھا نہیں قریب کری مذرکار پیاتے تو بہت بڑا رمبا یوٹن لگتا میں پھر واپس اس کو بہت ٹائم لگ جاتا فیصلہ یہ کہ ہم بھائی کے اوپر جائیں گے اور جو بھی پہنچ جائیں گے اور یہ میرے بھائی کی قسمہ پہلے سے خراب ہوئی پڑی ہے کیونکہ اس کا جو نا مٹفاکل کا ٹائر ہے وہ پہنچہ رہی ویل ڈن دالیاں ہونی جائیں دعا کرتے ہیں کہ یہ سفر ہمارا پورا جاتا نہیں ہے جی اسلام علیکم تو اسلام آباد سے نکلے تھے لوکل گاڑی کے اوپر لوکل گاڑی میری وہاں پہ پڑی ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں کوٹ مومن کوٹ مومن پہنچے پہنچے ہمیں تقریباً دو گھنٹے لگ چکے ہیں ابھی بھی میرا تقریباً جو سفر ہے وہ ایک گھنٹے کا باقی ہے ایک گھنٹے کے بعد ہم اپنے شہر پہنچیں گے اس کے بعد اپنے گھر یعنی کہ گھر پہنچے پہنچے کم از کم مجھے ڈیڑھ گھنٹا اور لگ جائے گا تو چلتے ہیں اب اگلے سفر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہباز احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاکستانی منڈا جن لوگوں نے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمن کیجئے گا آج جی اس ٹیم میں اپنے گھر میں موجود و اپنے گھر میں پہنچ چکا ہوں اتنا بڑا ٹور گھومنے کے بعد کراچی سے ہم نکلے تھے اسلام آباد مری اور اس کے بعد مینگورہ بٹخیلہ اور مالم جببہ سے ہوتے ہوئے واپسی ابھی الحمدللہ خیر خرید کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں اور سب سے خوشی کی بات سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی جو کار ہے وہ پانچ مہینوں کے بعد مل گئی ہے پانچ مہینوں کے بعد مجھے میری کار ملی ہے میں بہت ایکسائٹڈ تھا کیونکہ دیکھو جو آپ کی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو اتنے عرصے کے بعد دیکھنے کو ملے تو آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور خارج کر کے آپ کی سواری کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس شخص کے پاس اچھا گھر اچھی سواری اور اچھی عورت ہے تو وہ خوش نصیب ہے تو اس میں سے میرے پاس سواری بھی اچھی ہے الحمدللہ میرے لئے تو بہت اچھی ہے لوگوں کے لئے شاید ہو نہ ہو لیکن مجھے اللہ تعالی نے دیا سواری مجھے بہت خوش ہوتی ہے اور میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں ابھی میں اس کو سٹارٹ کرنے لگا تھا لیکن اس کی جو بیٹری تھی آئی تھی وہ ڈیٹ تھی بیٹری تو لیکن نہیں ہے لیکن پانچ مہینے کے بعد وہ بیٹری کمزور ہوگی اس نے صلح وغیرہ نہیں اٹھایا تو ابھی بیٹری کو چارج کرنے کے لئے میں نے بھیجا ہوا ہے اب چارج ہو کے آئے گی تو پھر اس کو سٹارٹ کریں گے اور باہر نکلیں گے مجھے کوئی کام ہے تو میں وہاں جاؤں گا اور بہت خوش ہی ہوئی بھئی مجھے اپنی گاڑی کو دیکھ کر میں گاڑی آپ کو دکھا تھا میری گاڑی یہ رہی یہ رہی مائی کار یہ جی یہ ہے جی اللہ تعالی کی دیوئی مجھے نعمت اور اب ہم اس کے اندر بیٹھتے ہیں دیکھ کے کیونکہ پانچ مینے کے بعد بھی بیٹھ رہے ہیں گاڑی کے اندر ماشاءاللہ بڑا مزا آیا جی کیونکہ گاڑی ہے بالکل نئی اور نئی گاڑی کوئی چھوٹی بھی ہو کوئی بھی اس کے اندر جو اپنی سمیل ہوتی جو خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کار کے اندر بیٹھ گئے ہیں بڑا مزا آیا ابھی بجا آئے گا بیڈو یہ دیکھئے کار زبردست بیٹری لگا کے جائیں گے گھومنے تھوڑا سا سیر مر کریں گے یہاں پہ ہمارے علاقے میں بھی ایک سیرت افریق کے لیے جگہ بنی بہت دور سے لوگ آتے ہیں سیرت افریق کے لیے ایک تو بہت پیاری پارک ہے ہمارے گھر کے ساتھ پارک اور اس کے بعد یہاں پہ دو دریا ہے دریا میں بریج لگیا ہوئے دو بڑے بڑے پول ہیں جس سے عامدرفت کا ذریعہ بنا وہ بھی بہت پیارا پلیس ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ویڈیو دکھاتا ہوں اوپر اپنی ٹیرس پہ جاتا ہوں اپنے گھر کی چھت پہ جاتا ہوں تو میں وہاں سے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ وہ ویڈیو کیسا ہے چلے آئے چلو جی چلو جی چلو ہم جاتے ہیں اوپر اور اوپر کا ماشاءاللہ ویڈیو بھی بہت بیارا ہمارے گھر کا وہاں سے بہت پیارے دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈیو میں آپ کو وہاں سے اوپر سے دکھاتا ہوں اپنے گھر کا ویڈیو کیسا ہے یہ ہے جی ماشاءاللہ ہمارے گھر کی ٹیرس اور بہت خوبصورت ویڈیوز ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑے تھوڑے جی یہ دیکھئے گا یہ ہے دریان دریانی چناب ہے یہ اور وہاں پہ لوکیشن دیکھئے جی یہ والے وہ بریجے جو میں آپ کو دکھا کہہ رہا تھا یہ بہت ہی پورانے ہیں یہ انیس سو پچاس کے اندر بنے ہوئے تھے یہ مانٹ ٹین اور یہ وہ اوپر اس کے چیر لگی ہوئی چیر لیپٹ یہ دیکھئے یہ چیر لیپٹ لگی ہوئی سامنے اوپر اور وہ رہا ماؤنٹین اور یہ آتی ہے چیر لیپٹ اس طرف اور بہت ہی ڈینجرس سا ویو ہے کیونکہ بیچ میں کوئی سپورٹ نہیں اور ہائٹ بھی اس کی بہت زیادہ ہے کیمرے میں تو ہائٹ اتنی نہیں لگ رہی لیکن وہاں سے بہت زیادہ اس کی ہائٹ ہے اور یہ گھر کی دوسری طرف کا ویو ماؤنٹینی ماؤنٹینی جی بہا آ رہا ہے نظر آیا جی آیا مزا جی اور آج موسم بھی بہت خوشکوار ہے صبح صبح رات کو ساری رات بارش ہوتی رہی ہے یہاں پہ اور میں تو اندر لہٹا ہوا تھا مجھے خیر پتہ نہیں چلا صبح صبح مجھے امی نے کہا ہے کہ آج ساری رات باہر بارش ہوتی رہی ہے تو آج بارش بھی ہوئی ہے ابھی بھی موسم کچھ خاص نہیں سورج کچھ خاص نہیں نکلا ہوا دیکھئے بادل اور جس طرف یہ ہے اسی طرف وہاں پہ وہ دربار بھی ہے شاہ شرف دربار یہ بو علی کلندر کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں اور یہ شاہ شرف کے نام سے بھی دربار پہچانا جاتا ہے اور یہ ہے جی کچھ لوگ جانتے ہوں گے یہ جو منار نظر آ رہا ہے یہ ختمی نبوت مسجد کا منار ہے بہت مشہور بہت فیمس بہت دور دور سے لوگ جب یہ یہاں پہ جلسہ ہوتا تو بہت دور سے لوگ آتے ہیں یہ جو گھر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سے زوم کر کے یہ جو سارا آئریا ہے یہ گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس میں بہت بڑا گراؤنڈ ہے اس طرف بھی جب یہ جلسہ ہوتا ہے تو یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنی کے جگہ نہیں ہوتی یہ چاروں طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں بھر جاتی ہیں یہاں پہ بلکل ٹریفک اتنی ہو جاتی ہے اتنی بڑی گاڑیاں آتی ہیں کہ یہاں پہ پیدر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کبھی موقع ملا تو میں اس کا بھی ویلوگ بنا کے شوٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ جو جلسہ ہوتا ہے اس مسجد کا بہت بڑا ہوتا اور کیسا ہوتا ہے بہت دور سے لوگ آتے ہیں باہر سے آتے ہیں کراچی اسلام آباد یعنی کہ کوئی بھی ایسا شہر نہیں جہاں سے اس مسجد کو نہیں جانتے تو جو تبلیغی بھائی ہیں وہ تو لازمان جانتے ہوں گے اس مسجد کو مسجد ختمی نبوت ٹھیک ہو گیا جی یہ تھا گھر کا view اب چلتے ہیں نیچے بیٹری کو چارچ کرنے کے لیے بھیجا تھا بیٹری کا نقصان ہو گیا بیٹری میری ڈیڈ ہو گئی پڑی 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 ہوئی تھا نہیں تھی ڈیڈ نہیں ہوئی لیکن میں نے اپنے کزن کو دی تھی گاڑی ٹریکر سے بند تھی اور انہیں پتا نہیں تھا وہ دکھیں مارتے رہے ہیں تو بیٹری کو زور لگاتے رہے ہیں بیٹری کے کئی جو سیل وغیرہ تھے وہ کمزور ہو گئے اور پھر تقریباً تین مینے گاڑی کھڑی رہی اس کے بعد بھی تو بیٹری لگتا ہے اس وجہ سے ڈیڈ ہو گئی اور یہ ہماری بیٹری آ چکی ہے ڈیڈ بیٹری وہ کہہ رہی یہ چارج نہیں ہو رہی تو یہ ہے ڈیڈ ابھی ہمیں اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا نئی بیٹری کے ساتھ تو ابھی میں اس کو لے کر جا رہا ہوں نئی بیٹری کے لیے ریپلیس کرواتے ہیں کیا کریں یہ یہ نقصان پڑھ گیا ابھی بتا نہیں پہلے تو یہ مل رہی تھی تقریباً کوئی ساڑھے پانچ زار کی ابھی نہیں پتہ نہیں کتنے کی ملے گی یہ بھی دیکھیں گے وہاں پہ جا کے میں شور بھی کروں گا کہ ابھی یہ بیٹری نہیں کتنے کی ملے گی اس بیٹری پر کچھ بخار ہے یہاں کے گندہ نے آرٹ ٹریک ہو جگا ہے کہ دو مجوے کو کیف چارجنگ دیکھیں نا ٹائم کتنے پیسے لے دیو مہاں جو چارجنگ دیکھیں نا مہاں جو ماتا نہیں یارو جا دیرک پیسے پیسے لے دیو کترار پیسے لے دیو ملے کوئی دیو ملے دیو جو سکتے ہیں جی کیا کیس مل رکھا آآ بھائی جی کہہ رہے ہیں بیٹری ڈاؤن ہے اس کو چارجنگ پر لگانا پڑے گا دیکھتے ہیں چارجنگ پر لگانا پڑے گا بھائی نے پہلے کہا بیٹری لو ہے ابھی لگایا یہ اس کے دل والے وہ لگاتے ہیں جیسے کرنٹ پڑتا ہے جو ہارڈ اٹیک والے ہوتے ہیں جس کے دڑکنے رکھ چکی ہوتے ہیں وہ لگایا تو وہ کہتے ہیں مر چکی ہے بیٹری آپ کی ڈیٹڈ ہو چکی ہے اب دیکھیں ریپلیس کے کیا چارجنگ پڑتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگایا لیکن کوئی حل نہیں نکلا اس کا بیٹری ڈیٹڈ یہ ابھی جرمانہ میں پڑ گیا میں نے سوچا شاید کوئی اس کے آخری سانسے چل رہی ہوگی لیکن وہ کہہ رہے نہیں یہ مر چکی ہے بیٹری جی بہت مہنگی ہو چکی ہے پہلے مل رہی تھی میں نے لازٹ میں ملی تھی وہ تقریباً ملی تھی مجھے پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کی ملی تھی ابھی تقریباً کوئی ساڑھے پانچ ہزار کی ملی تھی ابھی جی ساڑھے گیارہ ہزار تک پہنچ گئی بیٹریوں کی پرائز اور یہ ڈرائی بیٹری اب اپنے لئے اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یہ کہہ رہے ہیں بھی ساڑھے بارہ ہزار اب دیکھتے ہیں کچھ کم ہی کرتے ہیں بائی نہیں کرتے وہ بیٹری ہم نے اپنی جی ڈرائی بیٹری کا سودہ کر لی ہے اپنی والی بیٹری تو دے دی ہے اور اپنی بیٹری ہماری گئی ہے جی اٹھتی سو روپے کی لئے اور ساڑھے پارہ ہزار کی ہم نے ڈرائی بیٹری لئے ہے تو ہمیں تقریباً آٹھ ہزار ساڑھ سو روپے اور دینے پڑے گی اور پیسے میرے پاس ہے نہیں ابھی میں جاتا ہوں ایکیم سے اور نکلوا کے لاتا ہوں پیسے یہ جی بس یہی والے رسکلی ڈال دو کلاب جی ہم رہنے تھے یہ جی میں اپنے لئے کے جا رہا ہوں مٹھائی یہاں کی مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہے تاج سویٹس والے رڑکی سویٹ بہت مزی گئی اس لیے ہم لے کے جا رہا ہوں یہ منپسند کم نہیں ڈال دو منپسند یادہ ڈال دو منپسند کو تو آپ نے خیالے ٹچ کی ہے بیٹری ہم نے جی لے لیے ابھی بائک میں جا رہے ہیں ابھی چپنے لیے کھانے کا سمار بھی لے لیے تربوز مجھے کھانے کو بہت دل کر رہا تھا ابھی تربوز بھی میں نے اپنے لیے لیا ہے یہ دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں ہمارا سمار بڑا ہے یہ بائی بیٹھے میں پیچھے بڑے مزے مزے سے بڑا خوش ہو رہے ہیں موسم کو دے کے مٹی بہت اڑ رہی ہے جی آگے بڑی گاڑی جا رہی ہے ٹرک اور بہت مٹی اڑا رہی ہے ابھی بائی کریم جاتے ہیں مزے سے 1 to 5 ابھی جائیں گے گھر پہ اور گھر پہ جا کے تربوز کو حلال کر کے بڑے شوق سے کھائیں گے بیٹری میں گھر پہ لے کے آ چکا ہوں اب میں بیٹری کو گاڑی میں لگاتا ہوں اور گاڑی کو کھرتے ہیں سٹارٹ تاکہ میری گاڑی ریڈی ہو جائے کہیں جانے کے لیے میں گاڑی میں لگاتا ہوں بیٹری بیٹری وغیرہ چینج کر لیا جی اب دیکھتے ہیں اس کی کام کرتے ہیں نہیں کہ اس کی بیٹری پروبلم تھا کچھ اور پروبلم تھا یہ دیکھتے ہیں یہ میں اس کی بیٹری لگا دیا اچھا بھی یہ دیکھئے ماشاءاللہ بیٹری وغیرہ لگ چکی ہے جی ابھی اس کو دیتے ہیں سلف یہ کیا کہتی ہے گاڑی ہاں ہاں ہوگی جی گڑی سٹارٹ الحمدللہ جی گڑی سٹارٹ ہوگی ہے یہ بیٹری کی پروبلم تھا صرف بیٹری کا پروبلم تھا اور بیٹری کتنے کی ساڑھے بارہ ہزار بے کی بیٹری ملی ساڑھے بارہ ہزار کا جی میرا نقصان ہو گیا ہوگی جیbur حمد اید اللہ پڑی موسیقی نogramد خ MI ٹلی بری